بنگلہ دیش کے خلاف بڑے مارجن سے جیت اور آئی سی سی نے پاکستانی ٹیم کو سمی فائنل میں پنچھا دیا جی ہاں بڑی خوش خبری ہے یہاں پہ اگر آپ پاکستانی ٹیم کے فین ہیں تو آپ نے یہاں پہ پاکستانی ٹیم کے لیے منیمم ون تھاؤزنڈ لائکس یعنی ایک ہزار لائکس یہاں پہ پاکستانی ٹیم کے لیے لازمی بنتے ہیں ایک ہزار لائکس کمپلیٹ کر دینا ہے اور کومنٹس میں یہ لازمی بتانا ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم کولی فائر کچھ سکے گی سمی فائنل کے لیے ییس یا نو ٹائپ کر دینا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کولی فائر کریں دیکھئے پاکستانی ٹیم نے پچھلے دو میچز کے اندر ہم لوگ جیت چکے تھے ساؤتھ افریقہ سے بھی لٹلی ہم جیت چکے تھے وہ امپائرز اگر تاندلی نہ کرتے تو ہم جیت چکے تھے اب جو بنگلہ دیش کے خلاف گیم کی ہے with the ball with the field with the bat outstanding یعنی پہلے تو دوستوں پہ out کیا پھر جس طریقے سے چیز کیا فقر نے چھکوں کی برسات کی عبداللہ نے outstanding batting کی ہے یعنی اس طرح کی ہم نے پاکستانی ٹیم ہی اس ٹورنمنٹ میں نہیں دیکھی یہ ٹیم یونٹی ہے ٹیم کے اندر ٹیم فائٹ کر رہی ہے with the field with the bat with the ball فائٹ کر رہی ہے outstanding طریقے سے سو یہاں پہ پاکستانی ٹیم کو ایک بڑے مارجن سے میچ جیتنا تھا صرف میچ جیتنے سے کچھ نہ ہوتا یہ بڑے مارجن سے میچ جیتنا تھا اگر سامی فائنل کی top 4 میں qualify کرنا ہے کیونکہ 2019 ہم اس وجہ سے باہر ہو گئے تھے کیونکہ نیوزیلینڈ کا نیٹران ریٹ پوزیٹیو میں تھا اور ہمارا نیگٹیو میں تھا اب یہاں پہ انگلینڈ تو ویسے باہر ہو چکی ہے بنگلہ دیش ویسے باہر ہو چکی ہے یعنی یہ دو ٹیمیں ویسی باہر ہو چکی ہیں ان کی تو آپ یہ کہیں کہ انہوں نے تو اس ٹورنمنٹ میں ویسی رسمی کروائی پوری کرنی ہے ان کا مقصد ہی نہیں بنتا انڈیا qualify کر چکا ہے یعنی تین ٹیمیں آؤٹ ہوگئے پیچھے رہے گی ساٹھ ٹیمیں اب ساٹھ ٹیموں نے آپس میں fight کرنا ہے جس میں ساؤتھ افریقہ شامل ہے نیوزیلینڈ ہے آسٹریلیا ہے افغانستان ہے سرلنکہ اور پاکستان ہے سو ان میں جو تین مین ٹیمیں ہیں وہ ہیں پاکستان نیوزیلینڈ آسٹریلیا سو یہ مین تین ٹیمیں ہیں جو کہ fight کر رہی ہیں اب پاکستان کا جو نیٹران ریٹ ہے وہ بہت زیادہ آؤٹسٹیننگ ہو چکا ہے پاکستان کے اب ساتھ میچز ہیں تین جیتے ہیں چار ہارے ہیں اور چھے پوائنٹس ہو چکے ہیں پاکستانی ٹیم کو اگلے دو میچز کے اندر منٹین کرنا ہے یعنی ایک مقابلہ ہے پاکستان کا جو اگلہ ہے وہ نیوزیلینڈ کے گینسٹ ہے جو کہ چار کو ہے یعنی چار نومبر کو مقابلہ ہے اگلہ اور اس سے اگلہ مقابلہ جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف ہے وہ ہے گیارہ نومبر کو اب یہ دو مقابلے جو ہیں ایک جیتنے ہیں دونوں مقابلے اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے بڑے مارجنسی ایک مقابلہ جیت لی ہے اب یہ بے شک چھوٹے مارجنسی بھی آپ جیت جاتے ہیں انگلے دو میچز تو آپ سمی فینل کے لیے کولیفہ کر جائیں گے سو یہاں پہ سیچویشن پاکستان کے لیے سمپل ہے نیوزیلینڈ کو آپ نے ہرانا ہے نیوزیلینڈ کو ساؤتھ افریقہ ہرا جائے گی سو آپ کولیفہ کر سکتے ہو اگر نیوزیلینڈ اپنا تیسرا مائج نہ بھی ہارے پھر بھی نیوزیلینڈ باہر ہو جائے گا اور آپ کولیفہ کر جائے گا سمپل سی چیز ہے نیوزیلینڈ کو ساؤتھ افریقہ بیٹ کر جائے گا اور آپ نے بیٹ کرنا ہے یعنی پاکستان نے بیٹ کرنا ہے اور تیسرا مائج یہ نیوزیلینڈ جیت بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی ٹیم نیٹرانیٹ اچھا پاکستانی ٹیم کولیفہ کر جائے گی سو نیوزیلینڈ کو باہر ہونا ہے اور پاکستان کو ان ہونا ہے یہاں پہ سمپل سیٹویشن ہے تھنکس فاتن دس ویڈیو